اب آپ کو رورل انڈیا کی تصویر دکھائیں گے کہ آخر ہمارے گاؤں کی ستھی کیا ہے رازستان کی کئی گاؤں میں کورونا کا خوف ہے دوسا کے جہانگیریہ میں کورونا سے نو لوگوں کی جان جا چکی ہے بڑی جانکاری آ رہی ہے جہانگیریہ میں خوف کے بیچ گاؤں والے آس پاس کے گاؤں نے کیا پیڑت گاؤں کا بہشکار آپ کو بتا دے جہانگیریہ گاؤں کے لوگوں کا بہشکار کیا ہے کیونکہ نو لوگوں کی جان چلی گئی ہے راشن دوائیاں دینے سے بھی انکار کیا لوگوں کا کھے دوسرے گاؤں جانا بھی مشکل ہو گیا ہے جہانگیریہ گاؤں کے لوگوں سے کوئی بات تک نہیں کر رہا ہے اس گاؤں کے لوگوں کا دوسرے گاؤں نے بہشکار کیا ہوا ہے رازستان سے یہ بڑی تصویر اُبر کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوسا کے جہانگیریہ گاؤں میں کورونا سے نو لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور جہانگیریہ گاؤں میں کافی خوف ہے اور اس خوف کے بھی جو آسپاس کے گاؤں ہیں انہوں نے جہانگیریہ گاؤں کا بہشکار کیا ہے بہشکار کا درد زیرا سمجھئے جہانگیریہ گاؤں دوسا میں کیا ستھی ہے لوگ اپنے گھروں کے اندر ہیں نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے گاؤں کے اندر دہشت کا محول ہے اور آسپاس اگر کہیں دوائی لینے جانا ہے یا پھر کوئی اور بہت ضروری کام ہے تو وہ کام بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ آسپاس کے گاؤں کے لوگوں نے جہانگیریہ گاؤں کے لوگوں کا بہشکار کیا ہوا ہے اور اسپتال کی حالت دیکھئے اسپتال بند پڑا ہوا ہے ڈاکٹرز نہیں ہیں ایسے میں یہ لوگ جائیں تو جائیں کہاں جہانگیریہ گاؤں دوسا سے محض 35 کلومیٹر کے دوری پر ہے لیکن سواست سے سوائیں تو چھوڑیے کورونا کال میں اس گاؤں کا حال ایسا ہے کہ لوگوں کو کھانے پینے تک کے لیے بھی کچھ مہیا نہیں ہو پا رہا ہے جہانگیریہ گاؤں سے ہمارے سمادہ دا لال سنگھ فوجدار کی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دوسری لہر نے گاؤں میں کوہرام مچا دیا فیلال ہم جس گاؤں میں موجود ہیں وہ دوسا جلے سے قریب 35 کلومیٹر دور ہے جہانگیریہ گاؤں آپ کو تصویروں کے ذریعے گاؤں کی ویتھا بتا دیتے ہیں آپ کبھی گاؤں جاؤگے یہ تو ہماری ٹیم میں پہنچی ہے تب کچھ لوگ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں نہیں تو گاؤں کی گلیاں سناٹ اپس رہا ہے پنگھٹ سونے ہیں کیول مرگھٹ پر ہے آباد ایک اڑتی اٹھتی ہے چتاؤں کی آگ تھنڈی نہیں ہوتی دوسری تیاری ہو جاتی ہے خوف کی تصویر آپ دیکھئے گاؤں کے ہر ویقتی کے چہرے پر ماسک ہے اب سمجھ میں آیا ہے کہ کورونا کس قدر کہر بر پا رہا ہے ان حالاتوں میں سرکار تمام طرح کے دعوے کر رہی ہے وعدے کر رہی ہے لیکن ہم اس گاؤں کی جو تصویر آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دراصل اس کی بہاوے تصویر نہیں ہے بہاوے تصویر تو راجستان کے کئی گاؤں سے نکل کر آ رہی ہے لیکن جس سمیں جہانگیریہ گاؤں کے لوگ کورونا کے خوف میں جینے کو مجبور ہیں قریب نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس سمیں جب سب سے دیکھ ان کو سہایتہ کی درکار ہے تصویر دیکھئے آس پاس کے گاؤں میں جب یہاں کے لوگ جاتے ہیں تو یہ کہہ کر بھگا دیتے ہیں آپ جائیے کورونا ہو جائے گا اپنے لوگوں کے شووں کو سمسان میں نہیں جلا پا رہے کھیتوں میں جلانا پڑ رہا ہے اور ہتھ دیکھئے سرکار کی جو دوائیوں کی کٹ بانٹی جاتی ہے سرکار نے تیہ کیا ہے کہ گاؤں گاؤں کا سروے ہوگا اور جو کورونا کی کٹ تیار کی ہے وہ گھر گھر بانٹی جائے گی کسی گھر میں وہ کٹ نہیں بانٹی گئی اسکول میں نرسنگ اسٹاپ آیا اور رکھ کر چھوڑ گیا ان کو وہاں جا کر لانا پڑا عالم یہ ہے کہ جو راسن کا سستا سامگری ملتی ہے اناج ملتا ہے وہ بھی ان کو دو مہنے سے نہیں ملا ہے وجہ راسن دینے والے نے کہے دیا کہ اس گاؤں میں آئیں گے تو کورونا ہو جائیں گے یہ وقت جائیں تو جائیں کیسے وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے راسن سامگری یہاں لائے نہیں جا رہی ہے دوائیوں کا وطرنیاں ہو نہیں رہا ہے سواستہ کندریاں ہے نہیں ایسے میں کیا جانگریہ گاؤں کو سرکاں نے بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا ہے نو لوگوں کے گھروں کے چراغ بھوچ چکے ہیں موت ہو چکے ہیں نو لوگوں کی بہت بڑا گاؤں نہیں چھوٹی سی دھانڈی ہے تین سو اسی کے آسپاس آبادی بتا رہے تھے جب میری بات ہو رہی تھی اسی گھروں کے لوگ بڑی آبادی نہیں ہے بڑا گاؤں نہیں چھوٹی سی دھانڈی ہے اور آپ تصویر کا علم دیکھئے سماج کا ایک پہلو جو ان کو جگہ نہیں دے رہا ہے راستے بند کر رہا ہے اور سرکار کی حالت یہ ہے کہ ان کو دھوائیوں تک نہیں بھیجوائی جا رہی ہے راستے نہیں مل رہا ہے وہ ان تک نہیں پہنچ رہا ہے کون سدھ لے گا ان کی کہاں گئے سرکار کے وہ دعوے وہ وادے کہ اس بار گاؤں میں لہر آئی ہے تو ہم پوری طرح سے سترک ہیں گاؤں گاؤں ٹی میں بھیجی آ رہی ہیں سروے کرائے جا رہے ہیں کہاں ہو رائے ساپ سروے کہاں بھاٹی جا رہی ہیں دھوائی آرے آپ سستا راسن تک نہیں دے پا رہے ہو جس سمیں بات کی جاتی ہے کورونا ہوگا تو گھر گھر راسن دیں گے یہاں راسن ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں مل رہا ہے میں گاؤں والوں سے بات کروں گا کیونکہ پروٹوکول کی پاللہ بھی کرنی ہے گاؤں والے بھی پوری سوشل دسٹنسنگ ساتھ بیٹھے ہیں لیکن چوکی سچ لانا بہت جروری ہے یہ سچ لانا بہت جروری ہے اس کورونا کے سنکتکال میں کس طرح کے حالاتوں سے گاؤں کو گوجرنا پڑ رہا ہے وہ مل را نہیں مل را نہیں مل را ہمی مل را کو قرآن کیا ہم را جائے گا سب کو ٹی بی لمر لے لیے سب کو بی ملے ملے گا دیکھیں یہ لو اب دکان پر جاؤ تو آپ کو سامگری نہیں دیں گے کورونا ہو جائے گا اور جو ان کی راسن سامگری ہے آپ کیا بتا رہے تھے آپ بتائیے جی ہاں دو تین مر پر لے فون آیا تھا کہ آپ کو ٹی نمبر دے تو انہوں نے میر فتی نے میر دے اور نے دونوں کو ٹی نمبر دے دیے آپ کو راسن دے دیں گے اور آج پاندین ہو گیا ہے تو یہ نے کہاں جاتے ہو یہاں جاتے ہوں چلپورہ دokان پر تو مہاں جان نہی دے رےLAU آپ کو جب پتہ نہیں آب کھلتے ہیں نہیں کھلتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوں پتہ نہیں ہے یہاں راژن آنی رہا ہے نہیں آیا بول رہا تھا کہ ایک دو دین legislators لیکن آپ پاند چہ دین ہو گیا کہاںں دیا کس طرح کی لئیکٹ داؤں کا سامنہ گاؤں کو کرنا پڑ رہا ہے دو چلتے سوچتے ہیں آبایاں سیکتے ہیں بادری سب سے ہمیں کمائی کافی نہیں ہیں دکاندار بھی دکاندار بھی آج کل آپ کو دکاندار بھی دیکھ سامان نہیں دی رہا پہلے رہو پہلے رہو دور رہو دور رہو یہ بودھرے سب بتا ہو بڑی عجیب بڑمنا ہے گاؤں کی ایک طرف تو کورونا کی مار ہے کورونا لگاتا لوگوں کو پوجیٹیب کر رہا ہے جندگیاں لیل رہا ہے پانچ دن میں سات موت ہوئیں اب تک موت کانگڑا نو تک پہنچ گیا ستر کے آس پاس سیمپل لیے تھے کہ اب اس کے بعد کبھی ٹیم نہیں آئی اور آپ وڑمنا دیکھئے اس جانگیریہ گاؤں کی تصویر کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے اسے دربھائک کہو گے سسٹم کی کھامی کہو گے کہ لوگوں کو آج سب سے ادک جرد ہے جانگیریہ گاؤں کے لوگوں کو سب سے ادک جرد ہے مدد کی مدد میڈیکل کی مدد راسن سامگری کی مدد لوگوں کے سیوگ کی اب دیکھیں جو اپنوں کو کھوتے ہیں صاحب ان کو تو ساتھ دیا جاتا ہے ان کے آنسو پہنچے جاتے ہیں جن گھروں کے لوگ گئے ان کے گھروں کے درد کی آپ کلپا نہیں کر سکتے ایسے میں ان گھروں کو ایسے حالات سے گجرنا پڑے سرکاری سسٹم کا علم یہ ہے کہ راسن نہیں پہنچا جا رہا ہے دکاندار جو پرائیویٹ دکاندار ہیں وہ دے نہیں رہے ہیں تو آپ دیکھیں صاحب یہ گاؤں والے آخر جائیں گے تو جائیں گے کہاں اب یہ کس کے بھروسے ہیں کیا اسٹیتی ہے گاؤں کی یہ حالات خراب ہیں گاؤں کے بہت خراب ہیں کوئی پہلے بات تو کیا کہ کرونا کے مہار آئی رسطہ بند کر دیا ہم کو کہیں نہیں بہر جانے دیتے ہیں نہیں کوئی دکاندار کو سامان دیتا ہے ہمارے رسطے ملک خیت میں جانے تک ہمارے رسطے بند ہو گئے اور دوسری بات یہ کوئی سوویدہ نہیں ہے ملک دوائی آلاتا ہے دوائی بات نیدے سکول میں سوڑ جاتا ہے یہ کلومیٹر سکول ہے ماس جا کے لئے کیا ہو نہ کوئی چیک کرنے والا آتا ہے کوئی سوڑا مکمل مریام ایسے گھٹ رہے ہیں بہت کام بہت بھوری طرح سے کوئی دوائی بھی آپ کو گیو لوگ کٹ باند کے چلے جاتے ہیں کوئی سیمپلنگ یا ویکشنیشن کا کوئی کام سروع ہویا سیمپلنگ کی تو اس کے بعد میں آج آج نو دن ہو گئے اس کے بعد کوئی سوڑ نہیں لے رہا ہے ویکشن کی کوئی تیاری ویکشن کو اب اس کے بعد میکشن دی آج دستین ہو گئے اس کے بعد کوئی سوڑ نہیں کوئی ویکشن نہیں کوئی دعوائی نہیں کوئی آکے پوچھتا ہے پرس آسنا موڑا آکے نہیں پوچھتے ہیں جنہیں گروہ میں ڈیتھ ہو گئی جو مٹیو پرمان پتر بننے تھے سیکیٹری نہیں آتا ہے اوپسن بیٹھتا ہے کہیں اس کا آتا ہوں کالاؤں گا پرسو آؤں گا یہ کہتا ہے سنیر دیکھو سرکار کی دعا سنتہ تو دکھی رہی ہے لیکن یہ جو آپ کے لوگ کر رہے ہیں کوئی آپ کو سامان نہیں دے نہیں بات تو آپ کر رہے ہیں کچھ سار تمرین دے رہے ہیں کچھ سنیرے ہیں آسند بوجود آپ کو نے مل رہا ہے آسپاس ہے کہہوںкольку بہت 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 kite نا کوئی سبجی ہے ہیں تو پیسے لے لیتے ہیں جیسے کی ایک بھید بھاو کی بھاونا سے سامان دیتے ہیں لینا ہوتا لو نبھاگ جاؤیاں سے یہی کہتے ہیں جیسے دیو کچھ بھی نہیں ہونا نہ کوئی سبجی ہے سبجی وڑا سبجی نہیں دیتا پرچنی وڑا پرچنی کا سامان نہیں دیتا کوئی پرائیویٹ جو میڈیکل کھلے دکان کھلی ہیں وہ دوائی نہیں دیتے ہیں باتاو آج ہم کیا کریں کہاں جائیں گے ہمارے ایسا کوئی شادن نہیں ہے باہر جانے کے لیے رسطے بند ہو رہے ہیں گاؤں سے باہر جانے دیرتے نہیں اب ہم کہاں جائیں جائیں تو کہاں جائیں ایسی کوئی بہت بہت بری یہ دکھو درباق کی بات ہمارے گاؤں کی تو اس میں کوشدار ہو جائے تو بڑیا ہے سلیہ آپ نے گاؤں والے ساپ ساپ کہہ رہے ہیں کہ ساپ نو موتیاں ہو چکی ہیں راستے ہمارے بند کر رہے ہیں راسان ہمیں دے نہیں رہے ہیں اور یہی دیکھئے ہر کھر کی کہانی آپ کو یہی نظر آئے گی آنکھوں میں خوف ہے آنکھوں میں تو کیسے کھائیں گے پینگے کیسے اپنے گھر چلائیں گے یہ در اپنی جگہ ہے کورونا کا ڈر اپنی جگہ ہے لیکن جو تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہے اس کو سمجھنا ہوگا جس سمیں کورونا کے سمیں آپ کو مدد کی ضرورت ہے جس سمیں سرکار کو یہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے دوائیوں کا بتون کرنے کی ضرورت ہے سیمپلیں کرنے کی ضرورت ہے نادارت ہے اور جو یہ تصویر آ رہی ہے کہ راستے بند کر رہے ہیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے تکاندار راسن نہیں دے رہے ہیں سمجھنا ہو گا اس کو جہاں گی ہے گاؤں کی یہ آواز پیساسن اور سرکار اگر سن رہی ہے اور نہیں سن رہی ہے تو سن لو ان کی جلدی سے جل سود لے لو ایک اور دو جہاں لگاتار کورونا کا خوف کورونا کا ہی ایسا کوہرہ مچ رہا ہے کہ نو بہتے اب تک ہو چکی ہیں پوزیٹیو لوگ آ رہے ہیں اور وہیں اس طرح کا بھیدواب کورونا کے اس سنکٹ کو اور بڑھا رہا ہے سمجھ رہتے ہیں ان کے مدد کی ضرورت ہے کر دو سرکار سود لے لو ان گاؤں والوں کی سرکار ریجنلسٹ داریو چودری کے ساتھ لال سنگھ فوجدار نیوز نیشن چہانگیریہ گاؤں دو سا ہوتے کے حالات صرف اتنے بھر نہیں ہیں راجستان کے جہاگیریہ گاؤں میں حالات ایسے ہیں کہ اپنوں کو کھونے کے بعد لوگوں کو شمشان تک میں انٹری نہیں مل پا رہی ہے لوگ کیسے کھیتوں میں انتیم سنسکار کرنے کو مجبور ہیں بتا رہے ہیں لال سنگھ فوجدار گاؤں نے اس بار کورونا میں کس قدر کہر برپایا ہے ہوسپٹل میں بیڈ نہیں رہے تو سمسان گھاٹوں پر جگہ نہیں رہی لوگوں کو اپنوں کو کھیتوں پر جلانا پڑا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جہاں گیریہ گاؤں کی ہے یہاں تین شبوں کا دہسنسکار کیا گیا ہے ایسی تصویریں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی لیکن اس تصویر کو دکھانے کی پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کئی گاؤں میں تو سمسان اس طرح پر جب جگہ ہی نہیں ملی تو مجبور میں لوگوں کو کھیتوں میں دہسنسکار کرنا پڑا لیکن یہاں ایک اور بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے دراصل اس گاؤں کا جو سمسان گھاٹ ہے وہاں جب کورونا سے دو موت ہوئی تب تک کوئی دکت نہیں تھی لیکن جیسے ہی پتا لگا کیاں اور موت کورونا سے ہو رہی ہیں تو سمسان گھاٹ پر سموں کو جلانے نہیں دیا گاؤں کے پانڈی جی میرسا جنگی پانڈی جی آپ کے گاؤں میں بہت زیادہ کورونا ہاں جی بہت زیادہ فائرلی صاحب پریسانی بہت زیادہ ہو گی کتنے لوگوں کی دیتھ ہو گئی ہے یہاں نو کی ہو گئی صاحب یہ جو ابھی ہم دکھا ہے تصویروں یہ دہسنسکاریاں کیا کھیت پر تو سمسان گھاتlle نہیں کھاظں کھاؤں native سمسان گھاٹ کہ تمہونے جانے دیا گوزرون یہ در dóndeگو زیادہ آپ جانے نہیں دیا جانے نہیں دیا دو دیر داد باری ہوئی تھی دو کی موت ہی تب تو جانے دیا ہاںτέہ اس کے بعد نہیں دیا اس کے بعد آنہ نے دیا یہی بات ہو یہ سمسان گھاں ہاں روں نے bi 관심 جو دلگ ہوئے آئرہ ہے جن سے منا بات کیتے پہلے جو Dodge پدت کروں گا پرونو خوب Untie دو موٹھی تھی طب해요 سبوں کو لے گئے تو جب تک کوئی دککت نہیں لیکن اس کے بعد کورونا کا خوف اس قدر ہے کہ وہاں گاؤں والوں نے بھی منع کر دیا کہ کورونا پھیل جائے گا تو آپ اپنے سبوں کو اپنے اس طرح پر ہی داسنسکار کریے گاؤں گاؤں ڈھاڑی ڈھاڑی سے اس طرح کی تصویریں آپ کو نجر آ جائیں گی کھیتوں میں آپ کو اس طرح کی داسنسکار کے جو نشان ہیں یہ مل جائیں گے آپ کو جو بیع کر رہے ہیں کہ اس بار کورونا نے کس قدر موت کا تاندف کیا ہے گھر گلی گاؤں ڈھاڑی کوئی جگہ نہیں بچی جہاں موت نہ پسری ہو جہاں موت کا تاندف نہ ہوا ہو جہاں کورونا کاران لوگوں نے اپنے کو ناکھوایا ہو راجی چودری کے ساتھ لال سنگھ فوزدار نیوز نیشن اور امید کرتے ہیں کہ یہ ریپورٹ دکھانے کے بعد راجستان کے سرگار جاگے گی اور دوسا کے جہاں گیریہ گاؤں کے لوگوں تک کچھ سوویدھائیں پہنچائیں گی دیش کی کئی حصوں میں تیسری لہر سے نپٹنے کی تیاری چل رہی ہے لیکن راجستان کے گاؤں میں دوسری لہر میں حالات بہت خراب ہیں سرکاری اسپطالوں میں تعلیٰ لگائے دوائی لاج گل ہے دوسا کے اچلپور سے دیکھئے ہمارے ساماداتا لال سنگھ فوزدار کی ریپورٹ تیسری لہر میں بچوں پر کہہر برپے گا ہم ابھی سے تیاریاں مجھوٹے ہوئے ہم آپ کو ایک گاؤں کی تصویر دکھاتے ہیں اور گاؤں کے سواستکندر کے آپ دیکھئے اپسواستکندر اچلپورا دوسا یہ دیکھئے آئیے دیکھئے یہ تصویر اب اس سمئے کورونا کا کہہر ہے تیسری لہر کی تیاریوں کا بات کر رہے ہیں لیکن تصویر یہ ہے اپسواستکندر اچلپورا دوسا کی تالہ لگا ہوا ہے ادھر بھی تالہ لگا ہوا ہے اندر بھی میرے سیوکوں گا بہت جاڑا تو اندروں دکھا نہیں پائیں گے تالہ لگا ہوا لیکن اندر کے آپ دردسا دیکھئے جہاڑو بھی نہیں لگتا ہے ساب دیکھئے آپ دیکھئے یہ ہے اپسواستکندر کی حالت یہ ہے ہمارے آجاد بھارت کے گاؤں کی سواست سویدھاؤں کی تصویر ساب آپ سے میری بات ہو رہی تھی کورونا کی استطیقی آپ دیکھ ہی رہے ہیں ساب اس بار گاؤں میں کس طرح کہہر برپا رہی ہے تیسری لہر کی آسنکہ جاتا آ رہے ہیں آپ کے گاؤں میں کیا استطیق ہے تھا ہمارے گاؤں میں یہ استطیق ہے کہ کوئی ایسی سویدھا تو ہے نہیں کچھ کے ویس پہ ہی ہمارے گاؤں میں کورنٹائن رہتے ہیں کوئی پوسینے والا نہیں ہے ہم نے ایک دن سمپرک بھی کیا تھا کہ یہ سواست کے اندر کا کھلنے کیا سمیں تو وہاں سے ایسا میسیج ملا جو اینم ہے کہ اس میں کھولنے کی کوئی بیوستہ نہیں ہے اور میں گولی دوائی بھی نہیں دیتی ہوں میرا کام آن لے ٹی کا کھرنے کا ہے ٹی کا کھونسا ہے بچوں والا بچوں والا باقی کوئی کورونا کی کیٹے کورونا کی دوائی جہاں سیمپل کچھ نہیں کچھ نہیں اور جو یہ سمیں لکھ رکھا ہے یہ بھی گلت لکھ رکھا ہے ایک دن میں نہیں کھولا یہ بیلدن کوئی کام نہیں آرہی ہے یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں بڑھتا ہے یہ بیلدن کب بنی یہ بیلدن کے ایک سال ہوگی بھائی اس کو پانچ سال ہوگی اس کو اس میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے پانچ سال سے پانچ سال سے کوئی آتا ہی نہیں ہے کوئی نہیں آتا ہے کھالی نرس آتی ہے ٹھیک آگے لیے آتی ہے گاموالے جو کہہ رہے ہیں اس کی تصدیق بھی کل لیجی آپ خود بہ خود یہاں لگے ہوئے جو یہ اس تم بھی گواہی دے رہے ہیں لوکارپن ہوا ہے اس کا آٹھ جون دوہجار اٹھارے کو یعنی کی جنتہ کو سمرپت کیا گیا ہے یہ اپسواسکیندر آٹھ جون دوہجار اٹھارے کو آٹھ جون دوہجار اٹھارے سے اب تک یہ بیلڈنگ خود بیمار ہوتی جا رہی ہے اور اس کی بناوٹ بتا رہی ہے دیرے دیرے اور یہی حالت رہی تو یہ خندوروں میں تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ ڈاکٹرز نہیں بیٹھے اب جرہا ہے سمیں جو بتایا گیا ہے اپکندر کھلنے کا سمیں سردی میں نو سے تین اور گرمی میں آٹھ سے دو گاؤں بارے ہیں بتایا سب سمیں صرف دکھانے کی لکھا ہوا ہے آدھ گھنٹے کے لیے کوئی نرساتی ہے یہ تصویر ہے وہ بھی ٹھیکہ کھنڈ کے لیے آپ جیسے لوگ یوتھ ہیں جمعیداری ہے گاؤں کے لیے اور تیسری لہر آنے کی آسنگا جتا ہی جا رہی ہے ایسے ہم سر کیسے سامنا کریں گے تیسری لہر کی جب یہ تصویر رہے گی تو بلکل سر یہاں پہ کیا ہے کہ جیسے سکرائی بدان ساوات سیتر تحسل سکرائے کے اندر بلکل پرساسن کی کوئی کوئی مطلب ہی نہیں ہے جیسے گاؤں کی طرف آنا جانا بلکل ہی نہیں ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے نہ ان کو دیکھ رہا ہے کچھ بھی مطلب نہیں ہے یہاں پہ گھر گھر سر وی ہوا نہیں نہیں کوئی سر وی بغیرہ نہیں ہویا جو ٹیچروں کو لگا رہا ہے سر وی اس کے لیے سر وی کے لیے وہ بھی آرام سے پتہ نہیں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں لیکن آت تک ابھی تک سر وی کرنے کے لیے گاؤں میں تو کوئی بھی نہیں آیا کوئی کھٹ کا جو ویترن کی بات سرکار کرنے کوئی کھٹ ویٹی ویترن بغیرہ نہیں ہوئی یہاں پہ تو بلکل ایک پرشنٹی ویترن نہیں ہوئی کاغجوں سے بھار نکلیے سرکار اور سودھ لیجیے گاؤں میں آ کر ہم آپ کو گراؤنڈ رییلٹی ریپورٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے گراؤنڈ ریلٹی ریپورٹ یہ نہیں ہے کہ کورونا کا سر وی گاؤں گاں ہو رہا ہے گھر گھر کٹ باٹی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اپساس کنت کی صرف بیلڈنگ بنی ہوئی ہے ڈاکٹریں ہاں نہیں آتے اور جو بھی جڑڑڑ ہو رہی ہے کبھی خود بیماروں کے دہ جایا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ایلاس تو کھا کھا کرے گی یہ بیلڈنگ کے حالات ہیں گاؤں والوں کی آپ نے بات سنی کہ جب سے اس کا لوکارپرن ہوا ہے تو اب سے ڈاکٹریں ہاں بیٹھا ہی نہیں ہے تو کہ ان تصویروں کے بھروں سے ہم اپنے گرامین بھارت کو ستوست سمرد بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کرنے کی بات ہم ان تصویروں کے بل پہ کر رہے ہیں یقین بانی صاحب اگر یہی حالت رہے اور ان پر دھیان نہیں دیا اور بھگوان نہیں کرے تیسری لہر آئے نہیں تو کھرا مج جائے گا گھر گھر ماتم ہو جائے گا ان کے بھروسے تو نہیں بسنے والے ویڈیو جنلسٹ راجی چودری کی ساتھ لاج سنگھ فوجدار نیوز نیشن اچھل پرات دو سا